موسیقی یہ کہانی ہے بجے اور اس کی پتنی سونالی کی ایک بار کی بات ہے اس دن افیس کی چھٹی تھی اور بجے اور سونالی گھر پر بیٹھے ہوئے تھے سونالی کے فون کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور اسے اپنی ایک سہلی کو کول کرنا تھا اس لئے اس نے بجے کا فون لے لیا لیکن اس میں لوگ لگا ہوا تھا پھر سونالی نے بجے سے فون کا لوگ ہٹانے کو کہا بجے نے فون سے لوگ ہٹا کر فون سونالی کو دے دیا اور پھر سونالی نے اپنی سہلی سے کافی دیر تک بات کی اور پھر جب سونالی نے بجے کو فون دینا چاہا تو تب تک بجے چھت پر جا چکا تھا پھر سونالی کچھ ٹائم پاس کرنے کے لئے بجے کے فون میں کچھ دیکھنے لگی تب ہی اس کی نظر ایک فوٹو پر پڑی جو کی ایک سندر عورت کی فوٹو تھی اس فوٹو والی عورت نے بہت ہی سندر ایک ہرے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سے اس نے بہت ہی ڈیزائنر بلاوس پہنا ہوا تھا جو کی پھل باجو کا تھا اس نے اپنے گلے میں ایک منگل سوتر بھی پہنا ہوا تھا اور بہت سندر میک اپ بھی کر رکھا تھا اور ساتھ میں بہت ساری چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی سونالی اس عورت کی فوٹو کو دیکھ کر سوچنے لگی کی یہ عورت کون ہے جس کا فوٹو میرے پتی کے پھون میں ہے پھر کچھ دیر تک اس فوٹو کو گوھر سے دیکھنے کے بعد سونالی اچانک سے چونک گئی کیونکہ اس عورت کا چہرہ بجے کے چہرے سے میل کھا رہا تھا سونالی یہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ اس کے پتی نے ایک ساڑی اور بلاوس پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں میک اپ کر کے سواغن عورتوں کی طرح منگل ستر بھی پہنا ہوا تھا پھر سونالی نے ترنت بجے کو بلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ تمہارے فون میں یہ فوٹو کس کی ہے سونالی کی بات سن کر بجے نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کس کی فوٹو ہے میں نے تو اسے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تب ہی سونالی نے کہا جھوٹ مت بولو وہ فوٹو تمہاری ہی ہے اور تم نے اس میں ساڑی بلاوس پہنا ہوا ہے تب ہی بجے نے ہس کر کہا ارے یار سونالی تم بھی دھوکہ کھا گئی یہ فوٹو تو میں نے موبائل سے ایڈٹ کر کے بنائی تھی یہ فوٹو تو نکلی ہے یہ سنکا سونالی حیرانی کے ساتھ بولی مگر اس فوٹو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم نے سچ میں ساڑی اور بلاوس پہنا ہوا ہے اور تم بہت خوبصورت عورت لگ رہے ہو پھر بجے نے کہا مجھے بہت اچھی فوٹو کی ایڈٹنگ آتی ہے تب ہی سونالی نے کہا لیکن تم اپنے فوٹو کو آدمی والے لکھ میں بھی تو ایڈٹ کر سکتے تھے پھر تم نے یہ عورتوں والے لکھ میں اپنی فوٹو کیوں بنائی پھر بجے نے کہا میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر میں عورت ہوتا تو کیسا لگتا یہ سنکر سونالی ہنسنے لگی اور پھر بولی اس کا مطلب ہے کہ میرے پتی کو عورت بننا اچھا لگتا ہے پھر بجے نے کہا ایسی بات نہیں ہے مجھے عورت بننے کا کوئی سوک نہیں ہے میں تو بس یوں ہی ٹائم پاس کے لیے فوٹو کو ایڈٹ کر رہا تھا تب ہی سونالی نے کہا چلو آج میں دکھاتی ہوں کہ تم عورت بن کر کیسے لگو گے بجے نے کہا کیا مطلب سونالی نے کہا مطلب یہ کہ میں آج تمہیں سچ میں عورتوں کی طرح ساڑی اور بلاوز پہنانا چاہتی ہوں تب ہی بجے نے کہا یہ سب کیا مجاک ہے میں نہیں پہننے والا ساڑی اور بلاوز پھر سونالی بولی میں تم سے پوچھ نہیں رہی ہوں بلکہ بتا رہی ہوں کہ تمہیں آج ایک عورت بن کر رہنا ہوگا نہیں تو میں یہ تمہاری فوٹو سب کو دکھا دوں گی اور کہہ دوں گی کہ میرے پتی کو عورت بننے کا بہت سوک ہے پھر تمہارا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا سونالی کی بات سن کر بجے گھبرا گیا اور پھر اس نے عورتوں کے کپڑے پہننے کے لیے ہاں کر دیا یہ سن کر سونالی بہت خوص ہوئی اور اس نے بجے کو ایک کریم دیتے ہوئے اس سے کہا اب جاؤ اور جلدی سے اپنی پوری بوڈی کے وال صاف کر لو بجے نے بینہ کچھ بولے وہ کریم لے لی اور اپنے سریر پر لگانے کے کچھ دیر بعد نہ دھو کر اور ایک ٹوبر لپیٹ کر باہر آیا اب بجے کا سریر ایک دم لڑکی کی طرح چمک رہا تھا پھر سونالی نے بجے کو ایک بیک لیس بلاوز پہنایا جس کے دوریاں پیچھے کی طرف بندی ہوئی تھی پھر ایک لال رنگ کا پیٹی گوٹ پہنایا اور اس کے بعد ایک لال رنگ کی ساڑی پہنانے لگی سب سے پہلے ساڑی کے پلو کو ٹھیک سے پکڑ کر اس میں ایک پن لگائی پھر ساڑی کو بجے کے چاروں اور لپیٹا اور اس کے بعد ساڑی کی پلیٹ بنا کر اس کو اچھے سے ایڈجسٹ کر دیا اس کے بعد سونالی نے بجے کی ساڑی کے پلو سے پن نکال کر اس کے پلو کو بھی اچھی طرح سے بجے کے کندے پر سیٹ کر دیا پھر سونالی نے بجے کا میک اپ کرنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے بجے کی آئی بیرو بنانے لگی تب ہی بجے نے کہا آئی بیرو مت بناو نہیں تو جب میں آفیس جاؤں گا تو سب کو میری آئی بیرو نجر آ جائے گی تب ہی سونالی نے کہا تم اس کی چنتہ مت کرو میں تمہاری آئی بیرو کو ایسے سیٹ کروں گی کہ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے چہرے پر سوٹ کرے بجے نے کہا ٹھیک ہے کر دو پھر سونالی نے بجے کی آئی بیرو کو سیٹ کر دیا اور اس کے بعد بجے کے چہرے پر فانڈیشن لگایا اور پھر آنکھوں میں کاجل اور ہوتو پر ایک لال رنگ کی لپسٹک لگائی اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں میں لال رنگ کی ایک ایک درجن چوڑیاں پہنائی اور پھر اس کے ناکھونوں پر لال رنگ کی نیل پولیس لگا دی اور پھر بجے کے پیروں میں پائل پہنا کر اس کے گلے میں ایک منگل ستر پہنا دیا اور پھر اس کے سر پر ساڑی کے پلو کو سیٹ کر دیا پھر جب بجے پوری طرح عورت بن کر تیار ہو چکا تھا تو اس نے خود کو سیسے میں دیکھا بجے خود کو سیسے میں دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت بن چکا تھا پھر سونالی نے کہا بہت سندر لگ رہی ہو بینیتا بینیتا نام سن کر بجے نے سونالی سے پوچھا یہ بینیتا کون ہے تب ہی سونالی نے کہا اب تم ایک عورت بن چکے ہو اس لئے میں تمہیں بجے تو کہہ نہیں سکتی اس لئے آج تمہارا نام بینیتا ہے اور اب تم میری سہلی ہو یہ سن کر بجے سرما گیا اور پھر سونالی نے بجے سے کہا اب یہاں کھڑے ہو کا سرماتے ہی رہو گے یا پھر گھر کے کام بھی کرو گے سونالی کی بات سن کر بجے حیران رہ گیا اور سونالی سے کہنے لگا اب مجھے یہ سب بھی کرنا پڑے گا کیا تب ہی سونالی نے کہا تمہیں بہت سوک ہے نا اپنے فوٹو کو ایڈٹ کر کے عورت جیسا بنانے کا اب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ عورت بننا کیا ہوتا ہے اور ہاں اس بات کا سکر مناؤ کہ میں نے ابھی تمہارے ناک اور کان نہیں چھیدے ہیں نہیں تو ناک اور کان چھدبانے میں تمہیں تمہاری نانی یاد آ جاتی یہ سن کر بجے ڈر گیا اور اس نے جلدی سے ایک جھاڑو اٹھائی اور گھر کی صفائی کرنے لگا تب ہی سونالی نے کہا پہلے میرے لئے چائے بنا کر لاؤ اس کے بعد گھر کی صفائی کرنا سونالی کی بات سن کر بجے نے اپنی ساڑھی کو سمحلتے ہوئے سونالی کے لئے چائے بنائی اور سونالی کو دے دی اور پھر پورے گھر کی صف سفائی کرنے لگا گھر کو صاف کرتے سمیں بجے سے ساڑھی سمحلی نہیں جا رہی تھی اور اس کے ہاتھوں کی چونیاں اور پیروں کی پائل سور مچا کر بجے کو ایک عورت ہونے کا احساس کرا رہی تھی بجے کی اس حالت کو دیکھ کر سونالی بہت خوصو رہی تھی اور بجے بیچارہ ایک لاچار عورت کی طرح گھر کی صف سفائی کرنے میں لگا ہوا تھا پھر کچھ ہی دیر میں بجے نے سارے گھر کی صف سفائی کر دی اور پھر سارے گھر میں پہنچا بھی لگا دیا اور جان بوجھ کر اپنی ساڑھی کو بھی گندہ کر دیا جس سے سونالی اس کی ساڑھی کو نکلوا دے اور اسے پھر سے اپنے کپڑے پہننے کا موقع مل جائے پھر سونالی نے کہا اب میرے کچھ کپڑے رکھے ہیں ان کو بھی دھو دو پھر بجے نے نینا چاہتے ہوئے بھی اپنی پتنی کے گندے کپڑوں کو دھو دیا اس کے بعد سونالی نے کہا اب تمہاری سارے بہت گندی ہو چکی ہے اس لئے تم اپنے کپڑے بدل لو یہ سن کر بجے بہت خس ہوا اور وہ جلدی سے سارے کو نکالنے لگا اور تب ہی اس نے دیکھا کی سونالی ایک پٹیالہ سلبار اور ایک کرتی اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے پاس آ رہی ہے یہ دیکھ کر بجے کے خسی پھر سے گائب ہو گئی اور پھر سونالی نے کہا تم یہ سارے نکال کر سلبار کرتی پہن لو اور پھر جلدی سے کھانا بنا لو اب بجے منع بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے جلدی سے اپنی سارے اور بلاوز کو نکال کر سلبار اور کرتی پہن لی اور پھر وہ کچن میں جا کر کھانا بنانے لگا کھانا بناتے سمیں بجے کو احساس ہو چکا تھا کہ فوٹو کو ایڈٹ کر کے ایک عورت جیسا بنانا کتنا آسان ہے بن کر گھر کے کام کرنا کتنا مسکل ہے پھر بجے نے کھانا بنا لیا اور اس کے بعد دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور سونے کے لیے اپنے بیڈروم میں چلے گئے پھر سونالی نے کہا بتاؤ بینیتا آج تمہیں عورت بن کر مجھا آیا یا نہیں یہ سن کر بجے نے کہا میں ایک عورت کی طرح گھر کے کام کر کے بہت تھک گیا ہوں اور اب مجھے سمجھ میں آ چکا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے پتی اور گھر کی دیکھوال کے لیے کتنا کچھ برداست کرتی ہے آج سچ میں مجھے بہت بڑا سبق یاد ہو چکا ہے اور میں نے تائی کیا ہے کہ آج سے میں تمہیں کبھی اکیلے گھر کے کام نہیں کرنے دوں گا میں بھی گھر کے کاموں میں تمہارا ساتھ دیا کروں گا اور آج سے میں تمہارا پتی بھی ہوں اور تمہاری سہلی بھی ہوں یہ سن کر سونالی بہت خوص ہوئی اور اس نے بجے کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر دونوں ایسے ہی مستی مجھا کرتے ہوئے سو گئے اور پھر اگلے دن سے سب کچھ نورمل ہو گیا اور بجے اپنے لڑکو والے کپڑے پہن کر کافیس جانے لگا اور گھر کے کاموں میں بھی سونالی کا ہاتھ بٹانے لگا اور کبھی کبھی سونالی بجے کو اپنے کپڑے پہنا کر اسے اپنی سہلی بھی بنا لیتی ہے موسیقی